ہمیں جائن کیا ہے معروف قانوندان کسی تار تاج نہیں بلکہ تار فون کا بہتاج ہوتا ہے جناب اعتزاز عیسل صاحب اعتزاز عیسل صاحب میں ان کمنٹس پہ آپ کا یہ جو چیف جسل صاحب نے کمنٹس دیئے ہیں آج یہ یہ کہ جی پی ٹی آئی نے چونکہ اختیاری وجود رکھتی ہے تو اس نے دوسری جوابات میں شامل ہو کر خودکشی کیوں کی جبکہ آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال احمد تشریف عدالت یہ دیکھنے نہیں بیٹھی کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی یا نہیں کی عدالت نے دیکھنا ہے کہ آئین کیا کہہ رہا ہے آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں جو یہ رائے سامنے آئیے محترم چیف جسل صاحب اعتزاز عیسل صاحب جی چیف جسل صاحب سے دراصل ایک پہلے فیصلہ ایک غلط ہو گیا ہے اور وہ غلط بنیاد پہ اس کی اس کی رکھی گئی بنیادی غلط سارے فیصلے کی وہ تھا نشان کا پارٹی نشان کا وہ اس بنیاد پہ انہوں نے کر دیا ایک تھری میمبر بینچ نے کہ پارٹی کا نشان ہے اور پارٹی کے جو عددار ہیں وہ خطاکار ہیں اور پارٹی کو سزا ملنی چاہیے اس لیے پارٹی کا نشان بلے کا لے لیا جاتا ہے اور اصل میں پارٹی کا نشان وہ نہیں ہوتا ووٹر کا نشان ہوتا ہے ووٹر کو اپنے کینڈیڈیٹ میں شناخت کی سہولت ہوتی ہے اس وجہ پارٹی کے نشان کو بھی بی بی شہید کے کیس میں انیس سو اٹھاسی میں سپریم کورٹ نے ایک فنڈامینٹل رائٹ کہا تھا اور میرا وہ کیس کیا ہوتا ہے اب وہ فنڈامینٹل رائٹ جو ہے وہ اصل میں ہر ورکر کا ہے اور اگر آپ تین کروڑ ورکر سے لے لیں گے نشان ان کا تو وہ آپ تین کروڑ کو ووٹرز لسٹ سے نکال دیا ان کو آپ نے ڈس ان فرنچائز کر دیا اب قاضی صاحب کو ذرا فکر یہ ہے کہ کہیں یہ لارجر بینچ اس کیس کو ججمنٹ کو سیٹسائٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اپیل نہیں ہے اس سے پر یہ لارجر بینچ اس ججمنٹ کو ڈس اپروف تو کر سکتا ہے کہیں کہ جی وہ it is based on long law تو on law بالکل غلط ہے کیونکہ پارٹی کا نشان نہیں ہے ورکر کا نشان اتضاء صاحب ڈس اپروف کا کیا مطلب ہوگا جب آپ اتضاء کر دیں گے ڈس اپروف اگر کر دیں گے کیا مطلب سیٹس اپروف کر دیں گے یعنی فیصلہ کر دیں گے فیصلہ رہے گا ان واقعات پہ جن پہ وہ فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ہوگا لیکن نذیر نہیں بنے گا کسی اور مقدمے کے لیے اچھا تو اب یہ اس معاملے میں بھی جو بنیاد ہی غلط جب بنیاد آپ غلط رکھیں اور سیفر کا کیس میں سیفر کے مندرجات کو دیکھے بغیر آپ کیس چلاتے رہے تو وہ بنیاد غلط ہوگی جس کو میں کہتا ہوں سیفر ہے اب اس طرح یہ بھی بنیاد ہی غلط ہے بنیاد یہ اس کیس کی ہے میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤ سیکشن آرٹیکل سترہ جو ہے کانسٹیٹوشن کا وہ یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو یہ پورا اختیار ہوگا کہ وہ جس پارٹی میں چاہے شامل ہو جائے اور جس پارٹی میں وہ جو نئی پارٹی بنانا چاہے وہ بنا لے اور یہ اس کا اختیار ہے ہر شہری کا بنیادی آکھ ہے اب آپ میں ایک شہری ہوں میرا بنیادی آکھ ہے ایک سو پجتر ریجسٹرڈ پارٹیز ہیں ان میں سے کسی میں میں شامل ہو جاؤں اب مجھے کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ تو انڈیپینڈنٹ ہیں ایم این اے الیکٹ ہو گئے ازاد مہیدوار الیکٹ ہو گئے اب آپ ان گیارہ پارٹیز میں سے یہ ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں جنہوں ان الیکشن لڑا ہے یہ کس طرح کا حصول ہے یہ بنیادی غلط ہے کہ آپ ان کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹس کو کسی ایک پارٹی میں یا دس پارٹیوں میں جنہوں نے کنٹیسٹ کیا تو یہ اس کی بنیاد غلط ہے اور اس میں میں فردر آپ کو یہ ارز کر دوں میں کہتا ہوں میں ایک اور بات اس سے بھی آگے چلتا ہوں میں کہتا ہوں جی میں تو ان پارٹیوں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے ان میں سے کسی کوئی نہیں مانتا میں تو ان کو سب کو خلاف غلط سمجھتا ہوں میں ان کے منشور سے ہی متفاق ہوں میرا منشور تو ہے سوشلسٹ پارٹی آف پاکستان جس نے نہ الیکشن لڑا ہے اور نہ اس کا کوئی ممبر ہے وہ ہے میری پارٹی عابد حسن منٹو والی میں تو اس میں جاؤں گا آپ کس طرح روک سکتے ہیں فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل سترہ کا پھر آپ کہتے ہیں اچھا بھئی اگر آپ اس میں جاؤ گے تو آپ کو ہم آپ کی پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں دیں گے یہ کیسے یہ فنڈامنٹل رائٹ جو پارٹی کا ہے یہ اس کے تمام فنکشنز کو یہ نماز شریف کے کیس میں انیس سو ترانوے میں فیصلہ کیا تھا نماز شریف کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ فنڈامنٹل رائٹ کا کیس بنایا تھا نماز شریف کے مقلعہ نے اور وہ لے کے گئے سے سپریم کورٹ میں کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے سپریم کورٹ نے کہا یہ آپ کا کیسے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ آپ پرائیم نیسٹر رہے یہ پرائیم نسٹرز ہے نا کسی کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کوئی رائٹ نہیں ہے فنڈمنٹل انہوں نے کہا انہوں نے آرگو کیا اور پھر عدالت نے بڑی ان کی انداد کی وہ کہ یہ پارٹی بنانا آرٹیکل سترہ کے تحتی ہے وہ کے اور پارٹی کے جو اس میں اس کے لواز بات اور جو اس کو سہولتے پارٹی بنانے کی مل سکتی ہے جو رہایات جو مراہات بشمول کے وہ وزیراعظم بنے پارٹی کے نمائندے کے طور پہ وہ اس میں شامل ہے تو یہ شامل ہے کہ اگر آپ پارٹی بناتے ہیں آپ چالیس امن آزاد امیدوار ہیں امن نے چالیس آپ کہتے ہیں ہم سوشلس پارٹی آف پاکستان کو کے نام سے پارلیمنٹ میں جانے جائیں گے اور ہم اس لیے وہ پارٹی ہے ہی نہیں پہلے تین دن نوٹفیکیشن کے بعد تین دن ہے ہر آزاد امیدوار کو چننے کے لیے کہ اس کی کونسی پارٹی ہوگی اب جب وہ پارٹی شامل ہو جاتا ہے یا وہ اپنی پارٹی خود بنا لیتا ہے یہ بھی آزادی فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر اس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی اتنی پروپورشن کی اس تناسب سے سیٹیں بھی لیں خواتین کی بھی اور اتنی پروپورشن کی بھی اس میں ایک چیز ارز کر دوں اس میں ایک چیز اور ارز کر دوں یہ کہا جائے کہ یہ تو قانون نے کہا ہے کہ کنٹیسٹنگ پارٹیز میں سے ہی ہوگا تو قانون تابع ہے آئین کے آئین کو نہیں آپ بدل سکتے یا یہ کوئی اور اس قسم کا بہانہ نہیں آرٹیکل سترہ بنیاد ہے آرٹیکل سترہ کی بنیاد پہ آپ نے پارٹی بنانی ہے اور اگر آپ نئی پارٹی بنا لیتے ہیں ان تین دن میں تین دن میں آپ نے اپنی گنتی کرا دینی ہے کہ یہ میں پارٹی ہیڈ ہوں یہ پارلیمنٹی پارٹی کا ہیڈ ہے یہ ہم سب نے درست کی ہے یہ ہم نے ڈیکلریشن دی ہے یہ ہم اب سوشلس پارٹی جو کہ باہر ہے پارٹی ظاہر ہے ٹی ٹی پی میں تو نہیں آپ شامل ہو سکتے کیونکہ وہ بھی پارٹی باہر ہے پر وہ بینڈ ہے باہر یہ ریجسٹرڈ پارٹی ہے ایک سو پجتر میں سے ایک ہے اس میں میں شامل ہونا چاہتا ہوں کوئی آپ کی رکاوٹ نہیں ہے آپ کو سیٹیں بھی ملنی چاہیے اچھا اعتضاء صاحب کیا حال آپ ظاہر ہے آپ کلوجلی واج کر رہے ہوں گے جو پروسیڈنگز چال رہی ہیں آپ کی سنس کیا بن رہی ہے اس حوالے سے یہ جو سیٹو والا معاملہ ہے کہ کچھ یہ تاثر ملتا ہے کہ یہ سیٹیں کس سمجھ جائیں گی سیٹو والا معاملہ میں نے آپ کو عرض کیا بڑا سیدھا سادھا ہے ست آرٹیکل سترہ کے اطاعت ہر ایک کو اختیار ہے جس پارٹی میں مردی جائے وہ چاہے الیکٹڈ ہے میں نے وہ چاہے سرکاری مزادم نہ ہو تو وہ ہر پارٹی میں جا سکتا ہے وہ پارٹی اگر وہ پارلیمنٹ میں بناتا ہے پارلیمنٹ میں مل کے ایک پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں سارے انڈیپینڈنٹ وہ چالیس آدمی سے سوشلس پارٹی پارلیمانی پارٹی بن جاتی ہے اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی قانون اس میں مانے نہیں ہے یہ تو آپ کلم یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں لیجیٹیمیٹلی بل سکتی ہیں پی ٹی آئی کو وہ ریجسٹر پارٹی ہے پی ٹی آئی بھی ہے اور وہ سنی تاث کانسل ریجسٹر پارٹی ہے